اسلام علیکم دوستو ایم سمیلا خان ایڈ یو ار واشنگ آئی کن ڈو ایٹ دوستو بزنس کی دنیا میں تین چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی چیز کمیونکیشن یعنی کمیونکیشن سکلز آپ کے بولنے کا انداز دوسری چیز نولیج نولیج کا آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم رکھنا اور تیسری چیز مینجمنٹ کہ اس کو مینج کرنا آپ کو آتا ہو تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن سکلز کہ آپ کی کمیونکیشن کیسی ہے آپ کے بولنے کا انداز کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کس طرح بولتے ہیں بڑے کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے چھوٹے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے یہ تو نورمل لائف میں بھی ہمیں کمیونکیشن سکلز سیکھنا بہت ضروری ہے اور بزنس میں تو کمیونکیشن سکلز بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کمیونکیشن سکلز کیسے ڈیولپ کریں اپنے اندر ایسی کونسی سکلز لائیں اپنے اندر کہ ہماری کمیونکیشن جو ہے نا وہ بیٹر ہو اچھی ہو ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے بزنس میں آپ کوئی بھی بزنس کریں ٹھیک ہے چاہے آپ چھوٹا بزنس کریں چاہے آپ بڑا بزنس کریں تو سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے وہ ہے کمیونکیشن سکلز آپ کی کمیونکیشن ہی بیسٹ نہیں ہے تو وہ کیا فائدہ آپ کا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو ہے نا کمیونکیشن سکلز میں وہ یہ ہے کہ آپ کا پوزیٹیو ہونا وہ کیا ہے آپ کا پوزیٹیو ہونا کوئی بھی آپ بات کر رہے ہو کسی کی ساتھ بھی بات کر رہے ہو کمیونکیشن میں بزنس میں تو آپ کا کیا پوزیٹیو ہونا آپ کی تینکنگ سوچ جو ہے نا سوچ یہ جو مائنڈ ہے اس کو پوزیٹیو رکھ کے آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے دوستو دوسری جو چیز ہے نا دوسری سکلز وہ یہ ہے کہ آپ کا کونفیڈنس ہونا ٹھیک ہے آپ کی سوچ پوزیٹیو ہے لیکن آپ کے پاس کونفیڈنس نہیں ہے آپ کو بولنے میں ججک محسوس ہوتی ہے آپ کو بات کرنے میں ججک محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں کونفیڈنس نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہی نہیں ایون کہ آپ کسی کی بات کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے کوئی آپ سے یہ پوچھ لے آپ کونسا کاروبار کرتے ہیں اس میں تو یہ ہے تو وہ ہے تو آپ وہی پہ کونفیڈنس جو ہے نا وہ لوس کر جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو ہے نا کونفیڈنس سکلز میں پہلی بات کیا تھی کہ پوزیٹیو سوچ ہو اچھی سوچ ہو ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے نیگٹیو نہیں سوچنا پوزیٹیو سوچ اور نیگٹیو نہیں سوچنا دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کا کونفیڈنس برقرار رہے آپ کا کونفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے آپ ہونا چاہیے ہمیشہ بزنس میں اور تیسری بات کیا ہے تیسری بات ہے انڈرسٹیننگ دی ادر پیوپلز دوسرے کی بات کو سمجھنا کہ بھائی وہ کہہ کیا رہا ہے آپ بزنس میں کوئی بھی آپ بزنس کی مثال لیں بزنس میں آپ لیں کہ کوئی آپ کے پاس آپ ایک دکاندار ہیں آپ کے پاس کوئی بھی گاہ کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ٹوت پیسٹ چاہیے ٹھیک ہے کس کا کول گیٹ کا آپ دکاندار ہیں آپ جا کے سینسوڈائن لے آتے ہیں سپارکل لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ منٹو ادھر ادھر سے اٹھا کے بہت سارے لے آتے ہیں سر جی یہ والی لیں یہ بہت اچھی ہے یہ والی بہت اچھی ہے اور گاہ کے کیا کسٹمر کے پانچ منٹ بھی آپ نے زائد کی ہے پانچ دس منٹ جو بھی جتنا ٹائم لگا اور آپ نے اس کو پروڈکٹ بھی غلط دی آپ انڈرسٹینڈ کریں اگلا لینا کیا چیز کیا چیز لینا چاہ رہے کسٹمر آپ سے کس چیز کے وہ ڈیمانڈ کر رہے آپ سمجھیں پہلے ٹھیک ہے آپ جب تک سمجھے گی نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کمیونکیشن میں چوتھی بات تین باتیں ہم کر چکے چوتھی بات کیا ہے کہ کوششننگ کرنا آپ پوچھیں ٹھیک ہے جب تک آپ کوششن نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہے کسی کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ کوششننگ نہیں کریں گے آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ کیا پوری طرح سے انڈرسٹینڈ آپ نہیں کر پائیں گے اور وہ والی کوششن نہیں کرنے کہ وہ جو کوئی کئی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کوششن رٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوششن پہ کوششن کوششن پہ کوششن دڑا 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 ایک پہ ایک ایک پہ ایک کوششن تو ایسے نہیں کرنا اگلا بور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوششن ایسے کریں کہ کسی بھی چیز میں آپ ذرا سوچیں اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ آپ کو کسی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور وہ بندہ آپ کو مل گیا ہے وہ ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے کیسے پوچھ رہے ہوں گے آپ کی فیلنگز کیا ہوگی کہ یار مجھے یہ چیز بھی بتاؤ ایسے ہو تو کیسے ہوتا ہے ایسے آپ کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ سوچیں آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی تو اس طرح انٹرسٹنگ کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ آپ انٹرسٹنگ کوسٹن کریں ٹھیک ہے آپ کو کوسٹن میں انٹرسٹ ہونا چاہیے ایسے کوسٹن کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو پانچویں چیز ہے کہ نو آرگومنٹ آپ نے آرگومنٹ نہیں دینے یہ کیا کاز کرتا ہے یہ کانفلکٹ کاز کرتا ہے دو بندوں کے بیچ میں یا جہاں پہ بھی کمیونکیشن ہو رہی ہے شاپ کیپر چھوٹا سا آپ کا بزنس ہے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کی جو پروڈکٹ خراب ہے یہ ٹوٹ گئی ہے یہ ٹوٹی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں لے کے گیا تھا یہ ٹوٹی ہوئی تھی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروڈکٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگائی تھی اور یہ بلکل دروست تھی جب یہ لے کے جا رہا تھا لیکن جو اچھا دکاندار ہوتا ہے جس کی کمیونکیشن سکیل بیسٹ ہوتی ہیں وہ کیا کہتا ہے کوئی نہیں خیر ہے آپ ایکس چینج کر لیں آپ یہ والی لے جائیں تو کسٹمر کیا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ کمیونکیشن لیول ہے اور جو بندہ آگے سے آرگومنٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں دکاندار شاپ کی پر نہیں بھئی جناب ہماری کبھی ایسا کسٹمر نہیں آیا کہ وہ واپس چیزیں لے کے آرہا ہوں ہماری ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے صبح صفائی کی ہے یہ چیز جہاں پہ علماری میں کیا ہے کہ آپ کی کونفیڈنس جو آپ تو یہ کیا ہے کہ آپ کا کمیونکیشن لیول وہ بیسٹ ہونا چاہیے تب بیسٹ ہوگا جب آپ کا آرگومنٹ نہیں ہوگا چھتی چیز چھتی چیز ہے کچھ لوگوں کو بولنے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وہ دوسرے کی تو سنتے ہی نہیں بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے وہ کہتے بس میں بول رہا ہوں میری آپ سن چھوڑے اچھا ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا ہے آپ تو شروعی ہو جاتے ہیں یہ چیز ہے تو وہ برائی ہے تو یہ برائی ہے تو بھائی اگلے کی بات سنیں تو صحیح وہ کتنا آپ سے پوچھ رہے کیا پوچھ رہے وہ بات ہوئی نا کہ انڈرسٹینڈ کریں کیا چیز آپ چاہیے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کس چیز کے بارے معلومات چاہیے جتنی چاہیے آپ اس کو اتنی معلومات دیں آپ بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے تو کیا کرنا چھتی چیز کیا ہے آپ نے پوچھ دینا ہے پوچھ کریں اس کے بعد سمائل کریں آپ خود بولیں پہلے اس کے بعد پوچھ کریں دوسرے کی بات سنیں سمجھیں وہ کیا کہہ رہے سمائل سمائل ی فیس آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد کیا کریں آپ پھر دوبارہ سے بولنا سٹارٹ کریں تو دوستو یہ تھی چند ٹپس آپ کو میں نے بتائی جو کہ کمیونکیشن سکلز کو بیٹر کرنے کے لیے آپ کی بہت مدد کریں اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا 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 یہ آپ کو ناد علی یہ کافی ریسرچ کر کے اس کے بعد یہ سکلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پانچ چھے سکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت کام کی چیز ہے جو بزنس ہے نا اس کی پہلی سیڑھی کے امی کیسن ہے جب آپ کی امی کیسن میں فیل ہو جائیں گے تو آگے آپ نے کیا کر نا بزنس نولیج بھی ہے آپ کے پاس مینیج بھی آپ اچھی کر لیتے لیکن آپ کا اخلاق نہیں ہے بولنے کا انداز جنب وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو کون آئے گا آپ کے پاس کون آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا آپ اگر اچھا کاروبار اخلاق پر تو آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھ گا ویش بیسٹ آف لیک تھانک یو ویری مرح اللہ حافظ اور ایک اور چیز جنہوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور جنہوں نے پہلے سے سبکرائب کیا ہو ہے ان کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے میرا چینل سبکرائب کیا ہو ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے میری ویڈیوز کے ذریعے اور مجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے لے کے آنا چاہتا ہوں اس لیے میں زیادہ زور بزنس پر دیتا ہوں اور بزنس آئیڈیاز آپ کو مختلف بزنس آئیڈیاز دیتا ہوں یہ بھی کام کی چیزیں ہیں جو میں آپ بتا رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے کیا چیز بزنس کون سے کریں ان پہ بھی میں آئیڈی کافی ساری ویڈیو بنا چک ہوں اور بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں کیونکہ میرا تو کام ہی بزنس پہ آپ بتانا بزنس پہ بات کرنا اور لاکھوں کروڑوں ایسے بزنس ہے ہزاروں ایسے بزنس ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ بہت کم انویس میں کر سکتے ہیں اور وہ میں وقت آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس چینل میں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز بنیں زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کریں اور ہاں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو تب آپ لائک کی جی گ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو بے شک آپ ڈس لائک کر سکتے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمیٹ کر سکتے دواؤ میں یاد رکھ گا ویڈیو بیسٹ آف لائک اللہ حافظ بائی